رضا کی موم شانزے اور رضا شاپنگ پر آئے ہوتے ہیں شانزے رضا کے لیے ڈرس لیکٹ کرتی ہے پھر وہ لوگ شانزے کا ڈرس پسند کرتے ہیں اس کے موموں سے کافی ڈرسز دکھاتی ہے ہم دان ڈابے کے پاس رکھتا ہے ویٹر کو کہتا ہے دو کپ چاہے لے کر آؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لے آنا وہ دونوں گاری سے باہر آ کر چیرز پر بیٹھ جاتے ہیں آئینہ کہتی ہے آپ نے دیکھا میری بات کا کسی نے یقین نہیں کیا میرے ایک چھوٹی سی گلتی کے لیے مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں سب کے لیے مر گئی ہوں آپ بھی سوچتے ہوں کہ میں کیسی لڑکی ہوں ایک لڑکے کے بلانے پر آ گئی لیکن رضا نے مجھے اتنا مجبور کیا میرے زندگی میں زبردستی شامل ہوا آپ ایک کام کریں مجھے رضا سے ایک دفعہ ملوادے میں پوچھنا چاہتی میں نے اس کا کیا بھی گھڑا تھا جو اس نے یہ سب کیا ہمدان کہتا یہ سب تمہارا فیصلہ تھا تمہیں خیال کیوں نہیں ہے اپنے ماں باب کی عزت کا اور وہ لڑکیوں کے دلوں سے کھیلتا ہے اس کا کام ہے یہ تم تو اپنے مرتبے کا خیال رکھتی لیکن ہمدان یہ صرف سوچتا ہے آئینہ کو نہیں کہتا بارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے آئینہ گاڑی میں نہیں بیرتی اور اس کے بابا کی باتیں ہاتھ آتی ہیں اسے اس کا بابا اسے کہتے تو وہاں ہمارے لئے مر گئی ہو چلی جاؤ یہاں سے رضا اور شانزے کی انگیجمنٹ کا ایونٹ ہوتا ہے اور سب وہاں پر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمدان وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتا رضا اور شانزے کی رنگ سرمنی ہو جاتی ہے اس کے بعد سب پیچرز بنواتے ہیں گروپ پیچر بنتی ہے لیکن ہمدان ان میں نہیں ہوتا سلطانہ محمود کو سوپ پلاتی ہے اور اس کے بعد اس سے بات کرتی ہے کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ نئی زندگی دی ہے تم خدا کا شکر کرو کہ تم دوبارہ سے اتیاب ہو رہے اور دوسرا فرض بھی جلدی ادا کرو رشتہ تو ہے میری نظر میں اگر تم چاہو تو محمود کہتا ہے آپ کس کی بات کر رہی ہیں سلطانہ کہتا ہے میں عثمان کی بات کر رہی ہوں وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے میری بات کا مان رکھ لے گا محمود کہتا آپا میں آپ کا یہ حسن زندگی بڑھ نہیں بھولوں گا عبدہ بہت دکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے حمدان اکیلہ کھڑا ہوتا ہے اور آئینہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب بھی وہاں پر شانزے آ جاتی ہے حمدان کہتا ہے رزا اور شانزے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ساتھ نتاشا کہتی ہے وہ دونوں خوش بھی ہیں رزا اپنی انگیزمنٹ کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا رزا کہتا ہے جو چیز اسے چاہیے ہوتی ہے اور جو چیز اسے خوشی دیتی ہے وہ اس کے لیے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے نتاشا کہتی ہے رزا بہت خوش نصیب ہے جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے اب دیکھو اپنے خواب پورے کرنے جا رہا ہے حمدان سوچتا ہے کہ اس کی خوش نصیبی کے پچھے کسی کی بد نصیبی ہے اور اسے ذرا احساس نہیں ہے حمدان تاشا کو کہتا ہے مجھے کچھ ضروری کال کرنی ہے میں ابھی آتا ہوں